بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہریالی چکن تکا کی بہتی مزیدار ریسیپی تو اس چکن تکا بوٹی کو ہم بنائیں گے بہتی مزیدار ہرے مسالے کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے اس کی بہتی مزیدار ساس اور اس ریسیپی کو ہم بنائیں گے بغیر اوون کے بہتی آسانی سے اس کو بنائیں گے تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے چکن بوننس لیں گے اور اس کو ایک انچ کے پیسیس میں کٹ لیں گے تو جو اس کا سائز رکھنا بہتی زیادہ چھوٹا یا بہتی زیادہ بڑا نہیں رکھنا تو دوستو آج ہی ہماری ریسیپی بہتی مزیدار بنے والی اس کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسندے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ایندہ اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کیا کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہرہ مسالہ بنا لیں گے اس کے لئے میں نے آٹھ سے دس کاجو ایڈ کر لیا اگر آپ کے پاس کاجو نہیں تو آپ باداں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ میں چار سے پانچ سبزمیچ ایڈ کر لیں گے آپ تیکھا کھاتے ہیں تو زیادہ اس کو ایڈ کر لیں ہنڈر گرام دہی کا ایڈ کریں گے اور ساتھ میں آدھا کپ دھنیے کا فریش دھنی آپ اس کا اچھی طرح دھو کے ساف کریں اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہاں پر ان ساری چیزوں کا پیسٹ بنا لیں گے اور اس کو میری نیشن میں استعمال کریں گے تو دوستو یہ جو ہرہ مسالہ ہم نے بنایا اس کا پیسٹ بہت ہی پیاری خوشبو دے گا دعوت پارٹی فنکشن ہوتی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ سارے اس کی ریسیپی آپ سے ضرور پوچھیں گے تو یہاں میں چکن کی میری نیشن کر لیں گے چکن کو میں نے اس طرح چکن تکا کی کٹس میں کاٹ لیا تھا تو یہاں پر کچھ مسالے ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمکہ ایڈ کر لیں گے آپ اس پر ٹیسٹ اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں وان ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے وان ٹی سپون فیض میچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نہیں تھے اس کو سکرپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے بہت ہی پیارا ٹیسٹ ہے گا اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا ون ٹیبل سپون لیسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے ساتھ میں ایک بڑے سائز کا لیمولیا اس کا رس نکال کے سن در ایڈ کر لیں گے اور ساتھ میں جو ہم نے ہرام مسالہ بنایا تھا اس کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس کو میری نیٹ ہونے کے 30 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ساری مسالے اچھی طرح چکن کے ساتھ جذب ہو جائیں اس کی اچھی طرح میری نیشن ہو جائیں تو دوستو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی مزیدار اس کو ہم بنائیں گے اوون کے بغیر اور اس میں کسی بھی قسم کو کوئلے ویرہ کا استعمال نہیں کریں گے آسانی سے آپ اس کو گھر میں بنا لیں گے اور اتنی مزیدار بنتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کا پراتھا رول بنائیں سب اس کو بہت پسند کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو آدھیں گے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ مسالے اس سے نہ جذب ہو جائیں تو یہاں پہ پین میں وان ٹیبل سپون اوائل کا ایڈ کریں گے اور ساتھ میں وان ٹیبل سپون بٹر کا اور ان دونوں چیزوں کو گرم کر لیں گے تو یہاں پہ ہم چکن کو ایڈ کر لیں گے چکن کو یہاں پہ ہم مسالے میں سے جو ہمارا میری نیشن مسالہ تھا اس میں سے نکال کے ایک ایک کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالہ ہم نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا تو چکن ایڈ کرنے کے بعد دونوں طرح سے اس کو پلٹ کے دو سے تین منٹ تک اس کو کوک کر لیں گے تو یہاں پہ چکن کو ہمیں دونوں سائد سے دو سے تین منٹ تک کوک کر لیا اور اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں جو باقی کا چکن کا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے تو یہ جو ہمارا میری نیشن مسالہ بچ گیا تھا ہے اس کو ہم بہت ہی مزدار سوس بنائیں گے اور اس کو میں ابھی اس میں سے نکال لوں گا تو یہاں پر چکن کو دو سے تین منٹ تک کوک کرنے کے بعد سارے چکنوں فرائی پین میں ایڈ کریں گے اور اس میں اس کو کور کریں گے اور اس کو دس منٹ تک لو فلم پر کوک کریں گے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح ٹینڈر بھی ہو جائے تو یہاں پر چکن ہمارا ٹینڈر ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کو نکال لیں گے تو یہاں پر چکن کو نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس لوہی کی سلاخیں تو اس میں لگا لیں یا آپ کے پاس سکویورز ہیں تو اس میں لگانے کے بعد اس کو آگ پر سیکھ لیں گے تو دونوں طرف سے ایک سے دو منٹ تک سیکھنے سے کہ اس کے اندر بہت اچھا فلیوری بھی آ جائے گا اور بلکل جیساں آپ دھابے سے کھاتے ہوں وہی ٹیس آپ کو گھر میں آسانی سے مل جائے گا اب اس کی مزیدات سوس بنانے کے لئے اسی پین کو استعمال کریں جس میں ہم نے چکن کو بنایا تھا اس میں جو میری نیشن مسالہ ہمارا بچ گیا تھا وہ ایڈ کر لیں گے ساتھ میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون فریش کریم اگر آپ کے پاس فریش کریم نہیں تو جو دودھ کی ملائی ہوتی اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں اور اس کے اندر ایڈ کر لیں 1 ٹیبل سپون میانیز کا ایڈ کر لیں گے کچھ مسالے بھی ایڈ کریں گے مسالوں میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سفید میرچ 1 ٹی سپون کالی میرچ 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ اور ایس پر ٹیس نمک ایڈ کر لیں تو یہاں پر ان ساری مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو 1 سے 2 مل تک کو کر لیں گے تاکہ ساری سوس جو ہم نے چیزیں ایسکندر ایڈ کی ہیں اچھی طرح مکس ہو جائیں تو یہاں پر چکن ایڈ کر لیں گے اس کو سارس کے ساتھ اچھی ٹائم مکس کر لیں گے اور اس کو مزید 1 ملت تک کو کر لیں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزیدار چکن ہریالی تکا ہم نے بہت ہی آسانی سے بنا لیایا بہت مزدار بنتا ہے اس کو ایک دوار ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ ہی اس کو بہت پسند کریں گے امید آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی گا ملتے ہیں کہ لئے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ آپ